مراد بی بی بلوچ قوم سے ہیں، ان کا خاندان سالوں سے کراچی میں ملیر ندی کے قریب گڑاب ٹاؤن کے علاقے میں آباد تھا اگست کے آخر میں ہونے والی بارشوں سے نہ صرف ان کا گھر بار تباہ ہوا بلکہ ان کی پانچ سالہ نوازی بھی ٹوب گئی اگست کے آخری دنوں میں کراچی میں چند ہی گھنٹوں میں جو بارش ہوئی اس نے نوے سال کا ریکارڈ توڑ دیا لیکن شہریوں پر قیامت بارش کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال نے دھائی بچھلی کئی دنوں کے لیے غائب ہو گئی، آبادیوں میں پانی کھڑا رہنے سے کاروبار، تعلیم اور علاج سبھی ٹھپ ہو گیا جس کی وجہ سے پورے ملک میں معیشت کا پہیہ سست ہو گیا اور عمران خان کو کراچی کا دورہ کرنا پڑا کراچی کے لیے جو پیکج لے کے آئے ہیں وہ ایک تاریخی پیکج ہے گیارہ سو ارب روپے کا پیکج لے کے آئے ہیں اس میں پروینشل گورنمنٹ بھی پول کر رہی اور فیڈل گورنمنٹ بھی ایک شورٹ ٹرم پلان ہے جو کہ ایک سال کے اندر ہے پھر ایک میڈیم ہے اور پھر جو لانگ ٹرم پلان وہ زیادہ سے زیادہ نے تین سال کا رکھا ہے لیکن نوبت یہاں تک کیسے پہنچی؟ شہری منصوبہ بندی کے ماہرین کی رائے ہے کہ تیری سے بڑھتی ہوئی آبادی منصوبہ بندی کے بغیر کی گئی تعمیرات اور مختلف سیاسی پارٹیوں کی کھینچہ تانی کراچی میں حالات کی خرابی کی ذمہ دار ہے یہاں قومی اسملی میں سب سے زیادہ نمائنگی پاکستان تحریک انصاف کی ہے سندھ میں حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے جبکہ میئر جن کی مدت حال ہی میں ختم ہوئی ہے ان کا تعلق ایمکیم پاکستان سے تھا جس میں پچھلے کافی عرصے سے پبکی انفرسٹرکٹر میں انویس نہیں کیا گیا ایک پاور سرگل ہے بٹوین در تری جس میں you know all parties I think have arguments for and against each other but اس کا قرقس یہ ہی ہے کہ یہ تین لیرز او گوڈنس جو ہے اور پاور ہے then وہ کنتسٹ کر رہے ہیں کمپیٹ کر رہے ہیں for same resources rather than collaborating to solve the city's problems urban planner گلریز خان کہتے ہیں کہ شہر میں سینکڑوں نالو پر غیر قانونی ہاؤسنگ کالونیا بننے سے پانی نکلنے کے قدرتی راستے بند ہو چکے ہیں سیورچ کا نظام ناکس ہے پینے کے پانی کا کوئی انتظام نہیں یہاں تک کہ تقریباً دو کروڑ آبادی کے اس میٹرو پولیٹن میں mass transit کا بھی کوئی سسٹم موجود نہیں لیکن کراچی میں حالیہ تباہی کے بعد کچھ ہلکوں نے محولیاتی تبدیلی کو مورد الزام ٹھہرایا کلائمٹ چینج ایک حقیقت ہے اس کی وجہ سے تبدیلی آ رہی ہے اس کے تبدیلی میں منسون جو ہے جس کی وجہ سے ہمارے ہاں بارشیں ہوتی ہیں اس کے پیٹرن میں تبدیلی آ رہی ہے اور اس کے مہینے چینج ہو گئے ہیں یہ ستمبر تک بارشیں جانا جو ہے وہ بہت کم کراچی کی تاریخ میں ہوا ہے لیکن یہ کہ یہ صرف اور سیف کلائمٹ چینج نہیں ہے اس میں جو آپ اگر شہر کے جو حالات ہیں جس طریقے سے فلڈنگ کو آپ ریلیٹ کرنا چاہیں تو وہ بیسکلی ہمارا جو اربن مسمانیجمنٹ ہے جو ہم نے آنکاسی کو روکا ہے وہ اس وجہ سے ہے بارشوں سے پیدا ہونے والی صورتحال کے بعد امید ہوئی ہے کہ شاید کراچی کی حالت بہتر ہو سکے لیکن کیا حقیقت میں ایسا ہو سکے گا پہلا question is cost who will bear the cost then the next question is کہ اگر پیسے آ بھی جائیں execution capacity کس کے باس ہے تو اگزی کیوٹ کیا سندھ گورنمنٹ کرے گی اس کے پاس کیا سندھ گورنمنٹ کرے گی کونسا تیر آف گورنمنٹ کرے گا and the third and I think the most important question is کہ any massive building or rebuilding has repercussions for people people will be displaced I think Karachi میں resistance put up کی جاتی ہے against such behavior یہاں پہ افیکٹیز کی گروپس ہوتے ہیں and I think there has to be a humane answer to this you can't just pick destroy people's homes while building infrastructure شہر کے حالات کو بہتر کرنے کی سیاسی قیمت تو ہے لیکن تجزیہ نگار سمجھتے ہیں کہ Karachi کے حالات اب پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ بنتے جا رہے ہیں اور اس معاملے میں فوج کی دلچسپی یہ بتاتی ہے کہ سیاسی قیمت جو بھی ہو اب سبھی political parties کو Karachi کی حالت کو صدھارنے میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا شمائل جعفری بی بی سی نیوز اسلام آباد موسیقی 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 موسیقی